حضرت شیخ العدیس رحمت اللہ علیہ نے اپنی لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا تو وہ تاجر تھا اجھے آکے ایک بندہ ملا اس نے کہا جی کہ میں معذور ہوں اگر آپ مجھے اپنی سواری پہ بٹھا دیں آپ کو اس راستہ بھی دکھاؤں گا مختصر راستہ اور آپ کو ایسی جگہ بھی دکھاؤں گا جہاں سواری کے لیے گھاس ملتا ہے اور آپ کو پیسے بھی دوں گا معذور کو بٹھا لیا آگے گئے تو دو راستے تھے اس نے معذور نے کہا یہ راستہ انہیں کہ یہ اجھاڑ راستہ ہے کہ نہیں میرا دیکھا بھالا ہے بہترین راستہ ہے مختصر بھی ہے سواری کا گھاس بھی ہے تھنڈے چشم پانی چیزیں وغیرہ وغیرہ آپ ادھر سے چلیں جب ادھر گئے تو آگے راستہ اجھاڑ تھا لوگوں کی کھوپڑیاں ہڈیاں پڑی تھی اور وہ جو بندہ تھا معذور تھا وہ معذور نہیں تھا ایک دم کھڑا ہوا اس نے خنجر نکالا اور خنجر نکال کے اس کو قتل کا ارادہ کیا اس نے کہا تھہر جا تجھے میرا مال مطلوب ہے یہ لے لے مجھے کیوں قتل کرتے ہیں اس نے کہا میری ترتیب ہے پہلے بندہ مارتا ہوں پھر مال لیتا ہوں یہ سب میں نے مارے ہوئے ہیں یہ جو پڑے ہیں سب کو ایسی ٹھک کے لائے ہوں معذور بن کے مریض بن کے اچھا اس نے کہا مجھے نفل پڑھنے دے وہ اس کا کہنے لگا ان سب نے بھی ایسی کہا تھا نفل پڑھنے دے آپ فرمایا کہ وہ اوپر ظالم کھڑا اسرار کر رہا ہے قتل کا ظالم اسرار کر رہا ہے قتل کا ظالم تقاضہ کر رہا ہے اور ان کی زبان پہ کچھ آئی نہیں رہا پڑھیں تو کیا پڑھیں موت ہوئیات کی کشم کش ہے وہ اس نے خنجر لیا ہوا ہے کہ ابھی قتل کرے گا کھوپڑیاں ہڈیاں لوگوں کے سامنے پڑی ہیں جو سچ جوٹ ہے سب کچھ سامنے پڑھا ہوا ہے تو کہا اچانک اس کی زبان سے نکلا امی یجیب المستر رائزادہ امی یجیب کون ہے جو مستر کی دعا کو سننے والا ہے بیچین کی دعا کو سننے والا ہے وہ ہے کون وہ اللہ ہی ہے باز یہ کہنا تھا عرش عواز آئی اور ایک شخص گھر سوار آیا اور اس کے پاس لوہے کا گھرس تھا اور اس نے اس ظالم کو مارا ظالم کھون میں لک پت گرا اور جہاں گرا تو وہاں سے آگ نکلے گیا اور وہ جانے لگا بھوڑ سوار تو اس نے پوچھا آپ کون ہیں کتنے کڑے وقت میں مشکل میں میرے پاس آگئے تو اس نے کہا میں اس آیت کا غلام ہوں اس آیت کا غلام اس آیت کا غلام اب اس آیت کا تذکرہ اصل میں موکلات کا تذکرہ آئے تو اس آیت کا تذکرہ آئے تو اس کا ایک واقعہ بھی سناتا جاؤں میں زندگی سفروں میں گزری ہے سفر 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 گزری ہے ابھی بھی کراچی گیا گوشہ درود و سلام میں میری ٹیفٹی ہے میں نے جانا ہے کہ وہاں تعمیرات ہو رہی ہیں کیسے ہو رہی ہیں کس طرح ہو رہی ہیں کراچی گیا پھر واپس آگیا ہے شام کو وہاں جہاں نظام دیکھا جا کے کیسا ہو رہا کس طرح ہو رہا تعمیرات ہو رہے ہیں ایک جگہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور ٹرین کے لمبے سفر میں جتنے بندے ہوتے ہیں سارے خارج ہوتے ہیں سب سے زیادہ میرا گمانے اخوار ٹرین میں پڑھی جاتی ہے یا ذکر ٹرین میں کیا جاتا ہے یا اخوار یا ذکر اور جھگڑے بھی ٹرین میں ہوتے ہیں سیاست کے نام پہ میری زندگی کے تجربات پہ اس نے اس کی وہ پارٹی اس کی وہ پارٹی اور پھر جھگڑے شروع ہو جاتا میں بس بیٹھا تھا ٹرین میں سفر تھا تو وہاں بیٹھتے ہی گفتگو کا سسلہ شروع ہوئی ایک سکس کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں اپنے سسرال میں وہاں بہت بڑا جھگڑا ہے اور وہ جھگڑا کہتے ہیں اگر یہ آ جائے گا تو جھگڑا ختم ہو جائے گا میں وہ جھگڑا ختم کرانا جا رہا ہوں اگر جھگڑا ختم نہ ہوا تو چار گھر برباد ہو جائیں گے ویران ہو جائیں گے اجڑ جائیں گے اور خطرہ ہے کہ کوئی ایک جان نہ چلی جائے اچھا میں اس سے پہلے ایک آگ وظیفہ بتائے بیٹھا تھا مجھ سے کہلے گا آپ بتائے کیا وظیفہ ہو اچانک فتنی میرے دل میں یہ خیال آیا میں نے کہا آپ یہی بیٹھے بیٹھے نفل پڑھیں کیونکہ نفل کے لئے یاد رکھئے گا قبلہ روح ہونا لازم نہیں ہے نماز کے تیرہ فرض ہیں یاد بھی رکھیں تیرہ فرض نماز کے نماز کے تیرہ فرض ہیں اگر یہ تیرہ فرض نہ ہوئے تو نماز نہیں ہوگی اور یہ فرضوں کے لئے نفل کے لئے آپ گاڑی میں بس میں ٹرین میں جہاز میں بیٹھے ہیں تو اس کے لئے قیام بھی فرض نہیں ہے قبلہ روح بھی فرض نہیں ہے نفل کے لئے تو میں نے ان سے کہا ہے میں نے کہا آپ جہاں بیٹھیں نا آپ ٹرین میں آپ یہاں بیٹھ کے نفل پڑھیں اور آپ کو اگر آیت آتی ہے میں نے یہ آیت بیان کے کیا آیت ہے بس یہاں تک میں نے کہا یہ آیت جہاں اپنی صورت فاتحہ کے بعد جہاں کوئی صورت ملاتے ہیں یا کل ہو اللہ پڑھتے ہیں اور صورت ملاتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس کی جگہ یہ قرآن کی آیت کا تقرار کریں آپ یہی نفل پڑھیں وضو کر لیں ابھی پڑھ لیں پھر تھوڑ دیر پھر نفل پڑھ لیں کہیں تو سارے سفر لمبا ہے آپ کا یہ پڑھ لیں اور باقی وقت میں اسی آیت کو پڑھ لیں کھلا پڑھتے جائیں تو کہلے گے لکھ کے دے دیں میں نے انہیں لکھ کے دے دیا انہیں میں نے لکھ کے دے دیا کہلے گے آپ کا پتہ تو میں نے پتہ لکھ کے دے دیا کہ میں خط لکھوں گا موبائل کی کہانی نہیں تھی پتہ لکھ کے دے دیا کچھ ہی عرصے بعد مجھے ڈاک میں خط ملا ابھی بھی ہمارے اس میں ڈاک کے ریکارڈ میں ہوگا خط ملا آپ ایسے سے مجھے ملے تھے اور میں ایک گھرانے کو بچانے کے لیے جا رہا تھا اور آپ نے مجھے آیت بتائی تھی میں نے محنت کر کے اس آیت کو یاد کیا کاغت سامنے رکھ کے لیکن ایک دو تصویح کے بعد مجھے آیت یاد ہو گئی اور میں جاتے جاتے وہ پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا آگے مجھے جا کے پتہ چلا اب آپ ہور کریں میری بات پہ توجہ کریں کہنے لگے جس لمحے آپ نے مجھے آیت بتائی تھی میں نے وہ ٹائم بقیدہ ملایا نوٹ کیا اس کی کڑیاں اپس میں ملائی اس وقت وہ ملائی جس وقت وہ آیت مبارک میں نے یہاں پڑھنا شروع کی یعنی وہ ٹرین تھا وہ سفر تھا اور میرا گمان یہ ہے ہم لاہور سے نکلے تھے عوام ایکس پریکس کا جو ہے لور ایسی تھا ہم لاہور سے نکلے تھے تو اس وقت میرا گمان ہے کہ وہ ساہی وال ہوگا اکارا ہوگا ساہی وال ہوگا بس جس سے آگے نہیں تھا کوئی ڈیٹ پونے دو گھنٹے کا یہ تقریبا سفر ہوتا ہے ڈیٹ پونے دو گھنٹے کا کہا کہ وہ لمحہ تھا جب وہاں جنگ کی آخیر تھی اور اسی لمحے میں ایک شخص آیا باہر سے ایک شخص آیا باہر سے کوئی نواقف کچھ جاننے والے نہیں تھا اس کا ایسا معزز انداز تھا ایسے معزز بول تھے اور ایسا باوکار چہرہ اور باوکار شخصیت تھی آیا اور کہا کہ مجھے آپ کے دوست میں بھیج آئے کیا لڑتے ہو ادھر آؤ سارے وہ جو بندے سر کشتے کسی کی سننے والے بھی نہیں تھے وہ سارے آکے بیٹھ گئے اور کہا کہ یوں چھوٹکی ہوئے مسئلہ ہر کے چلا گیا اور کہنے لگا باقی مسئلہ میں کر رہا ہوں باقی تمہارے وہ آ رہا ہے وہ آکے بیان کر دے گا سارا مسئلہ حل کر دے گا کیوں لڑتے ہو یہ تمہارا مسئلہ یہ ہے یہ ہے اور کہا اسی وقت تھنڈک پڑ گئی اور کہا کہ میں تو وہاں جا کے صرف چودری اور بڑا بن گیا باقی وہ مسئلہ تو حل کر گیا تھا اس آیت کا غلام ہوں اس آیت کا موسیقی موسیقی